بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم یہاں صرف گردوں کے کمزور و نکارہ کرنے میں دعفے درد ردویات کے کردار کا ذکر کریں گے آپ جو بھی دعا اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں وہ آپ کے گردوں میں سے گزرتی ہے یہ دعا جس قدر زیلی بد اثرات کی حامل ہوگی اسی قدر گردوں پر مزیر صحیح اثرات ڈالے گی بغیر ڈاکٹری نسخہ کے کاؤنٹر پر ملنے والی دعفے درد یعنی پین کے لئے ردویات اگر بڑی مقدار میں اور لمبا عرصہ تک استعمال کی جائیں تو گردوں کو خواہ ان کا فیل نارمل ہو کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور اگر گردوں کا فیل پہلے سے ہی کمزور ہو تو اس کا نقصان اور بھی زیادہ ہوتا ہے آج قلدہ دعفے درد عدویات مٹھائیوں سے بھی زیادہ کھائی جا رہی ہیں بالخصوص ایسی عدویات جو کاؤنٹر پر دستیاب ہیں جو ہی درد ہوا دوائی اندر دعفے درد عدویات کے استعمال سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کریں کہ کیا آپ کے گردے گردوں کی کسی بیماری کے سبب کمزور تو نہیں آپ لمبے عرصہ تک اور بڑی مقدار میں آئیبوپروفین، نپراکسین یا اسپرین درد کے لیے دس دن سے زیادہ اور بخار کے لیے تین دن سے زیادہ ڈاکٹری مشورہ کے بغیر لے رہے ہیں اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو درست نہیں کر رہے ہیں اسپرین چھے تا آٹھ گولیاں اور وہ بھی منقسم خوراکوں میں ایک دن میں استعمال کی جا سکتی ہے یعنی زیادہ سے زیادہ اگر زیادہ مقدار میں یہ دمائیاں لی جائیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو جریانے خون کا یعنی بلیڈنگ کا میدے سے یا انتنیوں سے جریانے خون کا خطرہ لائق ہو سکتا ہے اور گردوں پر بھی مزیر اثرات آ سکتی ہیں گردوں کے مریضوں جگر و قلب کے مریضوں کے لیے احتیاط اور بھی ضروری ہے جبکہ پرہ سٹعمال کا بھی کبار حس پہ ضرورت لے سکتے ہیں لیکن وہ بھی بڑی مقدار میں اور لمبے عرصے تک نہیں یہ سب اپنے معالج کی زیر نگرانی اور ان کے مشورہ کے مطابق ہونا چاہیے یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کے گردوں کا فیل کمزور ہے آپ کے خون کے ٹیسٹ میں آپ کا یوریا اور کریٹینین لیول نارمل سے بڑا ہوا ہو اور پشاب کے ٹیسٹ میں پروٹین کی موجودگی بھی اس سمار پر دلالت کرتی ہے ہومیوپیتھی یا ہربل طریقہ ہے علاج میں تمام دردوں کو اندہ دون ایک علاٹھی سے نہیں ہنکا جاتا بلکہ ہر درد کے سباب کو دور کیا جاتا ہے یعنی درد کا علاج نہیں کیا جاتا بلکہ درد کے سباب کا اضالہ کیا جاتا ہے جس سے درد از خود مستقلن بغیر گردوں یا کسی دوسرے عضو کو نقصان پہنچائے رفع ہو جاتا ہے مثلا سردر یا مایگرین کے مریض کو بجائے درد کا احساس مٹانے والی یا عارضی اور وقتی طور پر درد کو دبانے والی یعنی پین کلر دبائی کے ڈاکٹر ایک بیک کا آر نمبر سولہ دیں سات اتریفل اسو خدوس یا اتریفل کشنیز دیر چمچ چند ماہ تک استعمال کریں وہ کہ فائدہ اللہ کے فضل سے چند دنوں میں ہی ہو جائے گا اور بالکل اللہ کے فضل سے رفع ہو جائے گا لیکن اس علاج کو بعض میں جاری رکھیں تاکہ جڑ سے اس کو ختم کیا جائے اس علاج سے ہم نے برسوں پرانے مریضوں کا علاج کیا جو سالوں سے پین کلر کھا کھا کر آجز آ چکے تھے آر نمبر سولہ کے دس کترے خالی ڈاپر میں ڈال کر اوپر سے سو کترے ہومیو ڈیلیوشن کے کسی ہومیو سٹور سے لے کر ڈالیں اور ہومیو گلویولز پر چھڑک کر پانچ سات دانے تین بارچوسیں اس طرح یہ ایک ہیشیشی کئی سو مریضوں کے لئے کافی ہو جائے گی قابل وضاحت امور کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں